بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ میں نے ابھی اوپر لکھ کر لگایا تھا کہ ہم ذرا تھوڑی سی کوئی علمی گفتگو کرنا چاہتے ہیں جناب اکبر چوزری صاحب سے اور ایک پوسٹ کسی نے ہم کو بھیجی اس کے بارے میں ان کی رائے جاننا چاہتے ہیں اور اس کے بعد اور کوئی چھوٹے موٹے امور پر ضرورت ہوئی تو اس بارے میں بھی ان کی رائے جان لیں گے تو میں ان کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ہمیں بتائیں یہ جو ہمیں ایک پوسٹ کسی نے بھیجی ہے ایک سکرین شوٹ ہے یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کوئی تصویر کھیج کے کسی پیپر کی اس کے بارے میں ذرا ہمیں گائیڈ کریں جی محترم پہلے تو میری آپ سے درخواست ہوگی کہ یہ جو لکھا ہوا ہے اس کا ذرا اردو میں ٹرانسلیشن کر کے بتا دیجئے کیونکہ گروپ میں بہت سے ممبر ایسے ہیں کہ جو انگلیش زبان نہیں جانتے تو ان کو پتہ چل جائے کہ اس پیپر میں کیا لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد پھر آپ اس کو ایکسپلین کیجئے گا پلیز اسلام علیکم محترمہ جی یہ بس چند منٹ لیں گے اس کے بارے مطلب سے ڈسکس کر لیں اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ جو وہاں پہ یوکے میں جو ایک ایم ٹی اے کے آرگنائزر ہیں ڈائریکٹر ہیں ان کو اس کام پہ لگایا گیا ہے کہ یہ ندہ افیر کی وجہ سے جو خلافت کے اندر جو لوگوں کا یقین کم ہوتا جا رہا ہے اس کو یہ ٹاؤن ہال بیٹنگز کر کے ورچول ٹاؤن ہالز کر کے یہ ورچول ٹاؤن ہالز کا مطلب ہے کہ زوم کی اوپر سارے لوگ آکے وہ خدام بغیرہ تو وہ مل کر بات کر لیں اس کے لیے یہ جو ہے وہ ویڈیو سیار کروانا چاہ رہے ہیں یہاں پہ تین باتیں قابلی غور ہیں تین چار جی ضرور انشاءاللہ تو یہ لکھا جائے ہوئے فور اوپر ورچول ٹاؤن ہال ڈیکسٹ ویک we would like to engage maximum number of خدام and make them part of the ٹاؤن ہال انشاءاللہ تو یہ ایک مہم چلا رہے ہیں یہ بخیلے یوکے میں چل رہی ہے تو یہ ہمارا اگلے ہفتے یہ ٹاؤن ہال میٹنگز ہونی ہے یعنی کہ آن لائن ویڈیو آہ کال جس کے اندر یہ ٹاؤن ہال میٹنگ ہوتی ہے امریکہ وغیرہ میں ہوتی ہے جہاں پہ سارے لوگ چھوٹے شہروں میں الیکشن سے پہلے آکے تو وہ جو کیری ڈیٹس ہوتی ہیں وہ ان کے سوالوں کے جواب دیتی ہیں ایک بڑا کمفرٹیول سا ماحول ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ٹاؤن ہال میٹنگ in this effort we are requesting all خدام to record five second videos answering this تو چھوٹی چھوٹی videos in one sentence what does خلافت mean to you تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پانچ پانچ second کی ویڈیو بنا کے میں بھیجو سلام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سیلفی سٹائل میں بناو جو ہے وہ روشنی جو ہے وہ آگے سے ہو پیچھے سے نہ ہو ٹوپی پہنو اور خدام کا وہ جو ہے تا ہے سکاف گھرے میں جو بانتے ہیں وہ پہنو اور تین سیکنڈ کا گیپ رکھو شروع کرنے سے پہلے اور ختم کرنے کے بعد تاکہ وہ اس کی ایڈیٹنگ کر سکیں اور سلام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں جیسے پہلے بتا چکے اور پھر یہ ان کو ٹاپکس دے رہے ہیں سیمپل آنسرز کہ یہ آپ جواب دے سکتے ہیں سیمپلز ہیں ٹھیک ہے یہ ان کے جواب ہیں یہ ٹاپکس نہیں ہیں یہ پانچ پانچ سیکنڈ کی ویڈیو ہے there is no life without خلافت خلافت has shaped my life پہلا یہ خلافت کے بغیر کوئی زندگی نہیں خلافت نے میری زندگی کو کو سانچے میں ڈھالیا یا اس کو رخ دیا خلافت جو ہے وہ میری زندگی کی سب سے بڑی برکت ہے اور میں اپنے تمام زندگی اور دل سے خلافت سے پیار کرتا ہوں اور خلافت اللہ کی وہ رکھتی ہے جس سے مجھے خدا ملے تو پلیز ریکارڈ دے ویڈیو اور اپلوڈ بلو یا ریکارڈ کر کے اس کو اپلوڈ کر دیں یا ڈریکٹ میسج کر دیں ابراہیم انڈرسکور وی اے اب یہ پتہ نہیں یہ یو ایس کی ہے کہ یوکے کی ہے یہ بارہ یوکے میں شروع آتا ہو سکتا ہے یو ایس کی ہو we would like to get a large number of خدام to participate اب یہ خدام کو کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندرس زیادہ سے زیادہ شمولیت کریں یہ پانچ پانچ سیکنڈ کی ویڈیو بنا کر ایک ایک فکرہ جو ہے وہ بھیجیں آج کل میں کتاب پڑھ رہا ہوں بڑی ہی مزہدار شخص خاندار اور وہ مجھے یقین نہیں آتا تاکہ اب تک کیسے وہ آنکھوں سے اوزل تھی میں اس کا نام آپ کو بتا دیتا ہوں تو یہ کتاب ہے God and Man in the Quran یہ توشیہ کو یزوٹسو نے لکھی ہے جپانی ہے اور یہ زبان دان ہے اور زبان دان ہونے کی ایسی ایسی یہ قرآن کی جو لینگویج ہے اس کی اوپر انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے اور اس کو سیمنٹکس کا جو علم ہے جس کے اندر کہا جاتا ہے کہ معنی کیا ہیں اس کے الفاظ کے معنی کیا ہیں اور اس کے اصل معنی کیا ہیں اور ریلیشنل معنی کیا ہیں اور کیسے قرآن میں کنسسٹنٹ معنی ہیں ان صاحب نے قرآن کی سب سے اچھی جیپنیس ٹرانسلیشن بھی کی ہوئی ہے اور یہ جس طرح میں نے لاسٹ ہفتے والے دن ان کا ذکر بھی کیا تھا کہ یہ کینیڈا میں مگل یونیورسٹی میں بھی پڑھاتے رہے ہیں اور ایران میں بھی پڑھاتے رہے ہیں تو بہت ہی بہت ہی سمجھداری کی کتاب ہے کاش کہ وہ اردو میں میں کبھی اس کو بیان کر سکوں اس کا حوالہ میں نے اس لیے دیا کہ انہوں نے الفاظ کی بنیاد پر قرآن کو اور قرآن کے بعد کی جو ہماری تھیولوجی ہے اس کو ڈسکس کیا ہے اب یہاں پہ میں اس کو اس کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ یہاں پہ جو لفظ خلافت استعمال کیا گیا ہے اس کا کبھی بھی استعمال خلافت راشدہ کہتے ہیں جو خلافت اباسیہ کہتے ہیں خلافت ایک ایبسٹریکٹ کانسپت تھا خلافات جو تھے وہ ایک دوسرے کے سکسیسرز تھے اور وہ حاکم تھے وہ وہ حکمران تھے اور خلافت سے وابستگی اور خلافت سے یہ سکھا اور خلافت سے یہ سکھا یہ ایک لفظ کو نیا کانسپت دیا جا رہا ہے یعنی کہ یعنی کہ آج کے بعد ہم یہ کہنے کے مجاز ہوں گے کہ یہ لفظ خلافت جو جماعت احمدیہ کادیانیہ یوز کر رہی ہے یہ لفظ خلافت اس سنس میں کبھی اسلام میں استعمال نہیں ہوا یا کبھی اسلام کی تیولوجی میں اس سنس میں استعمال نہیں ہوا ورنہ یہ I love خلافت with all my life and death helped shape my life it is a rope to Allah یہ کانسپٹ نہیں رہا نہ تو صوفیاء کی خلافت میرا ہے اور اگر صوفی کی بھی ہے تو آپ کہتے ہیں جی میں اس کا شگر دوں اور اس سلسلے کو آپ خلافت کہتے ہیں مگر خلافت as an abstract institution یہ کیوں بنی جماعت احمدیہ کادیانیہ میں نااہلی کی وجہ سے ان کے خلافہ کی نااہلی کی وجہ سے ان کو institution کا نام دینا پڑا بجائے سے کہ یہ کہیں کہ میں نے مرزا ممود سے یہ سکھا یا میں نے ان اکابلین سے یہ سکھا وہ کہتے ہیں خلافت نے مجھے کیا دیا تو یہاں پہ آپ درہ دیکھیں semantic meaning کا فرق دیکھیں اس کے مانوی مطلب کو آپ دائیں بائیں کر کے دیکھیں اس کو اب ہر ذاویہ سے دیکھیں تو آپ کو یہ صاف آیاں ہو جائے کہ یہ صوفیاء کی طرح اب آپ کہتے ہیں جی باج بستامی سے میں نے یہ سکھا یا عبدالقادر جلانی کی بقول یا جلانی طریقت سے یہ میں سکھا یا جو بھی ایک صوفیاء کی طریقت وغیرہ ہیں اس سے میں نے یہ اخذ کیا تو جو اس کا مطلب ہے وہ علم اخذ کیا یہاں آپ علم نہیں بات ہو رہی یہ دوسرا پوائنٹ ہے کہ علم کو یہ بلکل بائی پاس کر گئے ہیں کہ علم یہ ایک انسٹویشن کو دیریکٹلی یہ پیری فقیری ہوگی ہے یہ موڈرن پیری فقیری ہوگی ہے اور اس کا تعلق ناس صوفیاء کی خلافت کے کونسپٹ سے ہے اور ناس یا کاریانیاں کے خلافہ کی علمی نا اہلی کی وجہ سے یہ ایک انسٹویشن کا نام دیرا پڑا ہے میرے نزدیک اچھا اب اس کو ڈائریکٹلی آپ اپنی لائف سے اور ہارٹ سے اٹیچ کر کے آپ دماغوں کو بند کر رہے ہیں جان کے اب یہ وہ عمر ہے یہ وہ شروع کر رہے ہیں انہوں نے جو کچھ سیکھ رہے ہیں زیادہ تار اس عمر میں سیکھ رہے ہیں یہ انڈرسٹیننگ اور ڈیلیبریشن غور و خوض اور علم کے حصول کا وقت ہے مگر ان ٹاپکس کے اندر کوئی سبسٹینس نہیں ہے کوئی اس کے اندر مواد نہیں ہے کوئی علمی چیز نہیں ہے کوئی منطق نہیں ہے صرف ایک عقیدت کا اظہار ہے اور اس کو ڈیریکٹ جذبات کے ساتھ اٹیچ کر کے اس کو آپ پہ یہ بیچنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے وہ علم کا بھی نکال دیا یعنی کہ وہ جو ایک علم کا دھکوصلہ تھا کہ ہم خلافات سے علم سیکھتے ہیں وہ اس کے اندر وہ علم کا دھکوصلہ وہ روحانیت کا دھکوصلہ بھی آپ نے نکال دیا اور آپ نے اس کو اللہ بیچ میں ایک اب سیکھت کونسپٹ اور میں اور اس میں علم کی کوئی بات نہیں غیب سے ایک چینج آگئی جنگ یہ ینگ خدام ہے جنگ کسی لڑکی سے پیار ہو جاتا ہے اس طرح کا پیار یہ خلیفہ کے ساتھ ہے یعنی کہ بالکل ارریشنل اور جو وہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں لڑکی چونکہ یہ خدام ہے اگر یہ دھجنا مہولا کا ہوتا تو دھونوں کو یوز کرتا تو یہ ہے کہ اس قسم کا سپارک یا اس قسم کا لف کے اندر لے کیا رہے ہیں اس کے اندر کوئی مذہب کوئی تصوف کوئی ذکر اللہ کوئی علم ایسی کوئی چیز نہیں رہ گئی تو یہ اس جماعت کا مالی اس کا علمی فقدان اور اس کا علمی دیواری پن اور اس کے جو لیڈرز ہیں ان کا ٹوٹل بینکرپسی جو ہے اس کا یہ غماز ہے اور اس کو کہنے میں مجھے کوئی بخصہ نہیں ہے جی میں یہاں پہ ایک سوال ہے وہ یہ کہ خلفائی راشدین کے زمانے میں بھی جو بڑے سے بڑے بھی عالم پیدا ہوئے اول تو عالم کے پیدا ہونے بڑھنے پھلنے پھولنے ذہنی گروت پہ ان لوگوں کی جو بڑے ہو کے عالم بنے کسی قسم کی روک نہیں تھی کھلا ایک کھلی زمین تھی کھلا آسمان تھا سوچوں کے طائر کو اڑنے کے لیے کھلی فضائیں درکار تھی جس کے نتیجے میں لوگ بڑے بڑے عالم پیدا ہوئے لیکن وہ بھی اگر کبھی کوئی بات کرتے تھے سیکھنے سکھانے کی تو یہ کہتے تھی ہم نے اسلام سے یہ سیکھا ہم نے قرآن سے یہ سیکھا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں ہم بیٹھے تو ہم نے یہ سیکھا تو اس طرح کی باتیں ہوتی تھی وہاں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ میں آج تک جتنا بھی نا چیز کا تھوڑا بہت متعلیہ ہے اس میں خلافت کے انسٹیٹیوٹ کو یا خلیفہ کو اس کی ذات کو اہمیت دینے کی کبھی بھی کوشش نہیں کی گئی یہ میری ریڈنگ ہے اس بارے میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں اور دوسری بات میں سوری تو سے احمدیوں سے معذرت کے ساتھ میں یہ کہتی ہوں کہ خلافت کے حوالے سے بجائے کانفیڈنس کے اگر کانفیڈنس ہے تو وہ ایک ریشنل قسم کا ہے لیکن ایک انسیکیورٹی سی زیادہ نظر آتی ہے جو طبقہ اوپر کا کریم جو ہے جو لوگ پالیسی میکر ہیں وہ ان کے اندر ایک عجیب برکتیں وابستہ ہیں خلافت ہمارے سر پہ سایہ ہے خلافت یہ ہے خلافت وہ ہے جو خدا تعالیٰ کو بھی لگتا ہے کہ کونے میں ڈال دیا گیا بھئی سر پہ سایہ ہے تو خدا تعالیٰ کا سایہ ہے ہر انسان کے سر پہ اس کے ذاتی غموں تکلیف کے لمحوں میں جی بلکل محترمہ یہ یہی فیکٹ ہے اب میرے علم کے مطابق حضرت عمر ابن خطاب رہد اللہ تعالیٰ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ تعالیٰ ان کے علاوہ میرے خیال میں کسی خلیفہ نے بھی علمی میدان میں قدم نہیں مارا اور لوگوں کی روحانی زندگیوں میں قدم نہیں مارا وہ تو یہ علماء کے مسئلوں کو سلطھاتے رہے وہ تو ریاست کے خلفاء تھے یعنی وہ سیکسیسر تھے اس سٹیٹ کے اور جہاں پہ علمی مدان ہے تو ان تین کے علاوہ مجھے اور کوئی بھی نہیں ملتا تمام خلافتوں پہ میں نظر دوڑا کر دیکھ جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی وہ پھر مجھے انڈیا میں عورنگزیم عالمگیر ان کے علاوہ نہیں ملتا جہاں بھی یہ خلافت رہی یا یہ بہتشات رہی ایسے رہی اور آپ کا بالکل بات صحیح ہے انہوں نے علماء کو پنپ نے دیا انہوں نے علماء کو دبا کے رکھا چونکہ جھوٹ ہے ان کی تیولوجی جھوٹ ہے اب انہوں نے وہ بھی دبا کے رکھا کہ علم سکھا یہ مرزا تاہیر احمد کی مجلی سے عرفان ہوتی تھی کبھی اس وقت یہ خلافت یہ نہیں کہتے تھے مرزا تاہیر کا دور میں یہ ٹرمی نیلوجی نہیں یوز ہو رہی تھی اس لیے میں اسی طرح یہ فیل ہوگی کیونکہ یہ اس طرح کی چیز کائن نہیں رہ سکتی بلکہ مزید یہ کہ جس طرح سلسلے ہوتے ہیں جیسے سلسلہ احمدیہ ہے اس طرح سلسلہ چشتیا ہے سلسلہ قادریہ ہے سلسلہ نقشبندیہ ہے تو ان کے بھی جو فالورز ہوتے ہیں جو وہاں سے اپنی جو بنتے چلے آتے ہیں ان کا یا اس گدی نشینی کو مجھے نہیں کیا کہتے ہیں اس کا نام نہیں لیتے تو یہاں بھی اگر اس سلسلے کی اہمیت زیادہ ہے اور جو کہ ہونی چاہیے سلسلہ احمدیہ تو پھر بھی اگر بات کرنی چاہیے تو یہ کرنی چاہیے سلسلہ احمدیہ نے ہمیں یہ دیا سلسلہ احمدیہ سے جڑ کے ہمیں یہ یہ فائدے حاصل ہوئے روحانی فائدے حاصل ہوئے وغیرہ وغیرہ تو یہاں ایک گیپ سا نظر آتا ہے کہ اس سارے کو کروس کر کے چھلانگ لگا کے خلافت پہ آ جانا جو کہ اس کے بعد کی پیداوار تھی جبکہ جو بانیہ سلسلہ تھے وہ بھی دنیا سے جا چکے تھے اور ان کے بعد جو ان کے پہلے جانشین تھے وہ بھی جا چکے تھے تو اس کے بعد یہ نظام اور سلسلہ قائم کرنا سلسلے کو اتنی اہمیت دینا سوری نظام اور خلافت قائم کرنا اور اس کو اتنی اہمیت دینا کہ اس کو سلسلہ احمدیہ کو بھی پیچھے چھوڑ دینا یہ ساری باتیں یہ خلف شعر پیدا کرتی ہیں کہتا جاؤں گا کہ جو قول قول تجیب ہے وہ پنپتی ہے اور جو قول خبیص ہے وہ زمین سے اکھاڑی جاتی ہے کیا مجھے آیت یاد نہیں آری کہ اس کو خرار نہیں ہوتا یہ اس دور میں آ چکی ہے کہ اس لیول پہ پہنچ چکی ہے جہاں پہ اس کو کوئی خرار نہیں ہے یہ ایک قسم کے لافت زوال اب یہ اس کو عشق و محبت کے اوپر لے آئے ہیں اور ایک عشق و محبت بھی ایک خلافت کی انسٹیٹوشن سے جس کا لفظ کا نیا رنگ ہے اس رنگ میں یہ لفظ پہلے استعمال نہیں ہوا جی میں نے اس لیے گفت سے پہلے تھوڑی سا غور کیا کہ یہ صوفیاء کا جو سلسلے ہیں مگر آپ جب بات کرتے ہیں صوفیاء کے سلسلے کی تو آپ علم کی بات کرتے ہیں یا روحانیت کی بات کرتے ہیں یعنی کیا حاصل ہوا یہاں پہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے سامنے کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس ان سنٹینسز کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ مجھے حاصل ہوئی خلافت کے بغیر میری زندگی کوئی نہیں کہہ رہا کہ مجھے وہ محبوبہ والے جو یہ جنگ لوگ ہے نا خدا میں یہ تو محبوبہ والے الفاظ ہیں اس کے خلاف بغیر میری زندگی نہیں اس سے میری زندگی بنی یہ سب سے بڑی برکت ہے علم نہیں روحانیت نہیں مذہب نہیں ہے برکت ہے میں خلافت سے پیار کرتا ہوں اپنے پورے دل و جان کے ساتھ خلافت وہ رسی ہے اللہ کی رسی ہے جس سے مجھے خدا ملا یہاں بھی علم کا ذکر نہیں ہے روحانیت کا ذکر نہیں ہے تو یہ آخری والا اس میں تھوڑا سا شائعبہ ہے مگر یہ بیچ میں سے جس چیز کو نکال گئے ہیں نا وہ ہے what has made me what کو نکال گئے ہیں یہ یعنی کہ what is that that i got from these people یا اس سلسلے سے مگر یہ سلسلہ ہے خلافت نہیں خلافت کا لفظ انہوں نے چینج کر دیا اگر یہ سلسلہ کہتے تو چلو پھر بھی ہوتا ہے کہ سلسلہ احمدیاء سے مجھے وہ علم ملا یا مجھے وہ قرآن کی علم ملا یا مجھے وہ روحانیت ملی یا مجھے وہ ذکر اللہ کی توفیق ملی جو بھی چیزیں ہیں انسان کے دین کے اندر نکال دیا گیا یہ جو آیات ہیں ان کے اندر سورہ راج کی یا سورہ ابراہیم کی مجھے یاد نہیں رہا ہے ان کے اندر جو ہے وہ تمثیل کلمہ کی ہے کال جو ہے کلمہ تُت خبیصہ اور اس کی مثال دیگی ہے شجرہ تجیبہ اور شجرہ خبیصہ سے شجرہ جو ہے درخت جو ہے وہ اکھانا جاتا ہے اب یہ سوری اس میں اس بیعث میں نہیں پڑھ چاہتا جس میں ہمارے اہل تجیبہ لوگ اس کو لے کے آتی ہیں میں صرف اس کا جو ایک ظاہری معنی ہے ان کی میں بات کر رہا ہوں تو وہ واقعی اب ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ جو شجرہ خبیصہ ہے اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے اس کے پاس اب وہ پھل دار درخت یونیورسٹیوں میں ہیں ایم اے کر رہے ہیں پی ایش ڈی کر رہے ہیں جاب سیکھ رہے ہیں کیریئر ایڈوانس کر رہے ہیں ان کو آپ صرف دین کو ایک پیار محبت لے آئے ہیں ایک ایبستریکٹ ورڈ کے ساتھ خلافت کے ایبستریکٹ ورڈ کے ساتھ آپ ایک پیار محبت کا وہ حشتے میں لے آئے ہیں آپ نے دین کو صرف ایک پیری فقیری بھلا دیا ہے اور ایک خاندان کو یا ایک گردی نشین کو آپ نے کہا کہ مجھے جو کچھ ملا ہے یہ سے ملا ہے یہ ہنڈر پرسنٹ پیری فقیری ہوگی ہے چونکہ جو پیر فقیر ہوتے ہیں اور وہ بھی پیر فقیروں کہ اس کے اندر کوئی دینی علمی اصلاحی پہلو نہیں رہ گیا یہ میں پھر ایک دفعہ ریپیٹ کر دوں کہ جاہل لوگ جو کہ غیر عالم پیروں کو مانتے ہیں وہ اس قسم کی لینگویج استعمال کرتے ہیں میری کوئی جنجھنڈری نہیں اپنے پیر تو بغیر خلافت خلافت میری جنجھنڈری بنی میری جنجھنڈری بنی پیر دنال خلافت is the biggest blessing in my life میری جنجھنڈری برکت خلافت دنال پتر بھی ہوئی میرا کاروبار بھی چھم چھم پیر دنال اب آپ کو سمجھ رہیے میں کیا کھانا چاہ رہا رہا شاید میں یہ پہلے کہہ دیتا خلافت with all my life and heart خلافت is a rope of Allah that helped me found God یہاں پہ تھوڑا سا ایک ریلی جس پہلو آتا ہے مگر یہ کہ خلافت وہ اللہ کی حصی ہے جسے کہ مجھے خدا ملا مگر یہاں بھی دین کا ذکر یا علم کا ذکر نہیں ہے وہ خدا کیسے ملا بس وہ میں نے خلیفہ کو دیکھا مجھے خواہ بھائی مجھے خدا مل گیا تو میرا خیال یہ جو آخری میسے جیسے میں نے پجابی پیر کو جو ہے پیروڈی کی ہے یہ اس سے سمجھائے گی یہ لفظ بدل گیا ہے یہ کونسپٹ ہی بدل گیا یہ کوئی نہ نہ یہ دینی سی 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 پیر اور اس کے مرید ان کو جو ہے وہ برین واش کرنا اور ان کو بلکل جاہل کھرنے والی بات ہے پر وہ جاہل نہیں بنیں گے چونکہ یہ وہ ویسٹرن کنٹریز کے پندرہ سے چالیس والے لوگ ہیں جو جنورسٹیوں میں جاب میں آ داون اسے کہتے ہیں انگریش میں داون بے وکوف کھرنا وہ اس میں اس ٹرپ میں نہیں آئیں گے جی مہترم میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی آپ نے کہا کہ یہ ایک تین ایج پیار محبت والا جو جس طریقے کا وہ ہوتا ہے وہ کانسپٹ اس طرح دیا جا رہا یعنی کہ کوئی ریشنیلیٹی وغیرہ نہیں ہے لیکن مجھے جو اس میں زیادہ چیز عجیب لگی وہ یہ ہے کہ جو آنسر ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں سے کوئسٹن پوچھیں اور لوگ اپنی مرضی سے آنسر دیں تو جو لوگ فیل کرتے ہیں ان کو وہ آنسر دینے دینا وہ سیلفیاں بنا کے بھیجنے دیں ان کو موقع دیں کہ بھئی آپ کیا فیل کرتے ہو ان کو سیمپل دینا کہ آپ آنسر اس قسم کے دے سکتے ہو خلافت خلافت اس شیپ مائ لائف تو میرا مطلب ہے کہ آپ انہیں آنسر کیوں بتا رہے ہو آپ آنسر ان کے موں میں ڈال رہے ہو کہ یعنی یہ چند آنسر ہیں یہ سیمپل آنسر ہیں آپ نے اس کے اندر اندر رہنا ہے کیونکہ اگر کوئی میرے جیسا ہو اور اس کے سامنے یہ سوال آئے گا تو اس کا وہ ایک سوچ میں پڑ جائے گا اچھا مجھے سوچ خلافت نے مجھے کیا دیا تو اس کے بعد وہ سوچے گا اور اس کے ذہن میں جو اریجنل جواب آئے گا وہ کہے گا یہ ہے میرا جواب اب میرے جواب کو کوئی یہ نہیں مجھے ڈکٹیٹ کر سکتا کہ تم یہ جواب کیوں دے رہے ہو اگر آپ مجھ سے ایک سوال پوچھتے ہیں آپ میرے دل سے جواب اٹھے گا جب وہ جواب سنیں گے ہو سکتا ہے وہ فیور میں ہو ہو سکتا ہے وہ کسی سوچ پر مبنی ہو ہو سکتا ہے میرے جواب میں ایک اور سوال چھپا ہو میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ وہ جو ذہنی آزادی انسان کو سوچنے کی دی جانی چاہیے یہاں پہ اس کو سلب کیا جا رہا ہے بالکل آپ نے یہ پہلے بھی پوائنٹ ریز کیا تھا اور میں نے اس پہ الابوریٹ نہیں کیا یہ ان کی جو ہے یہ گھبرات ہے یہ خلافت کا جو ہے یہ ینگ لوگوں کے اندر مقام یا تقدس ہے کیونکہ یہ جو بیوروکریسی آئی اس نے یہ آئیڈیا لے لے آئی ہے یہ بیوروکریسی جو جماعت کی ہے جو ان کے احتدار وغیرہ ہیں وہ یہ لے کے آئی ہیں کہ ہماری روٹی تو چھلتی ہے خلافت کے ساتھ تو یہ پانچ سیکنڈ میں تو کوئی اس کا ریشنل جواب نہیں ہو سکتا پانچ سیکنڈ دیئے انہوں نے اس کے اندر تو اس قسم کے لفظ آس سکتے آج وہ شروع ہو گیا تو اس کے علاوہ تو پانچ سیکنڈ میں کوئی بھی چیز نہیں آس سکتی تو یہ اگر آپ ریشنل جواب دیتے رہن چاہیں گی محترمہ تو آپ کو کچھ ٹائم لگے گا یہ ریشنل نہیں چاہ رہے یہ اس کی کوئی وجوہات نہیں چاہ رہے یہ صرف یہ ایک وہ بنانا چاہ رہے ہیں فلم ایک فلم بنانا چاہ رہے ہیں جس سے یہ اپنی گرتی ہوئی خلافت کو سنبھال نا چاہ رہے ہیں اور یہ آپ نے پہلے بھی پوائنٹ ریز کیا تھا جو بس ہو گیا کہ یہ اس گرتی ہوئی عمارت کو سہارا دھینا چاہ رہے ہیں ورنہ اس قسم کی حرکت ہے اس کا اور تو کوئی مطلب دکھائی نہیں دیتا جی محترم بہت شکریہ میں چاہتی ہوں کہ آپ اس موضوع پہ بھی بات کریں کہ جب ہم خلفائے راشدین کا زمانہ پڑھتے ہیں اور وہ ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بڑی امپورٹن بات تھی کہ ان میں سے کسی بھی خلیفہ نے علمی میدان میں اپنی بات کو حرف آخر نہیں سمجھا گو کہ وہ ظاہر خلیفہ بن گئے لیکن وہ ہر ایسا معاملہ جو ان کے سامنے پیش ہوتا تھا اس پہ وہ علماء سے مشورے کیا کرتے تھے وہ اکثر حضرت علی رضی اللہ انہو یا مطلب ان کو بلایا کرتے تھے اس طرح اور صحابہ تھے جن کو وہ سمجھتے تھے کہ وہ فقہ کے معاملات کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں وہ ان سے زیادہ باریکی دین کی سمجھتے ہیں تو ان سے وہ مشورے کرتے تھے اور اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہمارے ذمہ انتظامی امور ہیں ہم نگران بنائے گئے ہیں کیونکہ ان میں سے بارہا ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم تمہارے معاملات کے نگران بنائے گئے ہیں جو تمہیں پرابلمز ہیں ہم تمہارے دنیاوی معاملات کے نگران بنائے گئے ہیں انہوں نے ان کے روحانی معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش نہیں کی اس پر بھی بات کیجئے جی یہ جس طرح بات ہوئی ہے کہ سوائے دو تین خلفاء اسلامی خلفاء جن کا ذہن میں آتے ہیں ان کے علاوہ کسی نے بھی علمی میدان کے اندر جو ہے وہ قدم نہیں رہ رکھا اور علماء کو انہوں نے پوری اجازت دی رکھی ہے خلافت عباسیہ کے دور میں خلافت عمیہ کے دور میں بھی تھوڑا سا علماء پر تھوڑا سا کنٹرول لے کے آئے یا ان کو انہوں نے سزائے وغیرہ دی وہ مگر علمی مجان میں خود نہیں خود دے سوائے جن کا میرے نام لیا تھے عمر عمر خطاب یا حضرت علی رضی اللہ یا عمر بن عبدالعزیز تو یہ آپ کی بات بلکل بجائے اب اس لی تو یہ کہہ رہا ہوں میں کہ یہ خلیفے جو تھے جو خلافت تھی جو خلافات تھے خلافت اس دور کے شروع کے دور کے جس کے تین چار پانچ خلافت ہیں خلافت ایک وہ ہسٹوریکل کونسپٹ ہے وہ خلافت کوئی ایسی زندہ انسٹیٹوشن نہیں ہے وہ ایک ہسٹوریکل کونسپٹ ہے کہ ہم اس کو نام خلافت دیتے ہیں جو ایک خلافہ کی چین ہوتی اس کو نام خلافت خلافت اباسیہ مگر خلافت ایسے انڈیپینڈنٹ انٹیٹی یہ کبھی نہیں ہوئی یعنی کہ اس زمانے کی آپ کتابیں پڑھیں کہیں آپ کو دکھائی نہیں دیکھا کہ یہ خلافت سے وابست کی خلافت خلافت کا کونسپٹ نہیں خلیفہ کا بات ہوتی تھی خلافہ کی بات ہوتی اور ہسٹوریکلی ہم اس کو خلافت کہتی بات شاہت کہتے ہیں تو اب اگر اس کو بات شاہت لیا جائے تو یعنی بات شاہت سے مجھے یہ ملا یہ نہیں کہ اس بات شاہت سے یا اس بات شاہت کے دور میں بات شاہت سے یہ اس قسم کا لغو کونسپٹ ہے جو موجودہ خلافت کا پھر ہم صوفیاء پہ بھی آتی ہیں تو وہاں پہ بھی ہمیں یہ کونسپٹ نہیں ملتا آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ وہ خلافہ جو ہے وہ حکمران خلافہ تھے اور جو صوفیاء کے خلافہ ہیں وہ روحانی سلسلے میں پروئے ہوئے تھے تو یہ کونسپٹ جو ہے یہ نیا کونسپٹ ہے اس خلافہ سے کوئی تعلق ہی نہیں یہ لفظ وہ ہی ہے پر اس کے معنی بالکل الگ ہو گیا یہ صرف پیری فقیری ہو گئی ہے اس کے اندر آپ دیکھیں کہ جب پیری فقیری بھی شروع ہوتی ہے تو وہ کسی صوفی طریقت سے شروع ہوتی ہے مگر جون جون اس میں جہالت سمجھی جاری تھی اس کا وہ اسلام کی خلافت ہے اللہ سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ وہ تو ایک حکمران خلافت تھی یہ تو کبھی حکمران رہی نہیں ہے اس سے تعلق نہیں ہے جو تھوڑا بہت تعلق ہے وہ صوفی خلافت سے ہے اور وہاں بھی یہی ہم دیکھتے آئے ہیں کہ جب وہ گدی نشین جو ہیں وہ علم سے بے بہرہ ہوگے تو انہوں نے بس اپنے وہ اپنی گدی کو جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ابھارا تو اسی طرح یہ گدی کو ابھار رہے ہیں یہ وہ جو ٹوٹی پھوٹی صوفی طریقت کے جو ریند خوند ہوتا ہے جو اس کا بقیہ ہوتا ہے جہاں پہ آکے روحانیت فینش ہو جاتی ہے اور خالی شخصیت پرستی کیوں پر آ جاتے ہیں یہ آپ دیکھا ہوگا پاکستان میں رکشے پہ بڑی بڑی تصویریں لگا کے وہ والا کام یہ شروع ہو گیا کہ رکشے کے پیچھے والے جو اشتہار ہوتے ہیں جن کے اندر کہا جاتے ہیں فلانے پیر کا عرص ہے بس اور پیر کی بڑی ساری تفویر وائٹ رنگ کی اوپر بڑی ساری پگڑی کر کے بس یہ اس ہاتھ تک رہ گیا اور یہ اپنے ان خدام کو اس لیول پر لے جھانا چاہ رہے ہیں جو رکشے کے پیچھے والے اشتہار کو پڑھ کر تو جا کے وہ پیر کی حدمت میں حاضر ہوتے ہیں یہ وہ والی چیز ہے جی محترم اکبر چاہزی صاحب یہاں میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ خلیفہ خدا بناتا ہے خلیفہ خدا کا نمائندہ ہوتا ہے تو چلو ہم اس کو ایک منٹ کے لیے مان بھی لیں تو وہ ذمہ داری کے حوالے سے ہے کہ یعنی اس کے اوپر ان سب لوگوں کی جن کے اوپر وہ نگران مقرر کیا گیا ہے خلیفہ مقرر کیا گیا ہے یا حکمران مقرر کیا گیا ہے ان سب لوگوں کے معاملات کی ان کے مسئل مسائل کی ذمہ داری ذل کا مطلب سایہ اور بادشاہ کو کہتے ہیں ذل الہی کہا جاتا ہے یعنی یہ زمین پر خدا کا سایہ ہے تو اب یہ خدا کا جو سایہ ہوتا ہے زمین پر یا جس کو شاعر کہتے ہیں کہ قتل انگنت سپاہی ہوں گے سرخ رو ذل الہی ہوں گے تو بادشاہ زمین پر سایہ ہو یا حکمران یا خلیفہ یا جو بھی جس کو بھی کہہ لیں تو اس کا مطلب تو صرف ذمہ داری کے حوالے سے ہے جس طرح خدا جو ہے وہ اس کائنات کا جو ٹوٹل نظام ہے پھیلا ہوا کون کون سے ستاروں سیاروں میں خلاوں میں اور کہاں کہاں تو خدا تعالی جیسے اس سارے قدرتی نظام کا انتظام کرتا ہے اور اس کو اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہے اور اس کو سنبھالے رکھتا ہے تو اس طرح جو ظل الہی ہوگا یعنی جو بادشاہ کا سایہ ہوگا حکمران کا اس کا فرض یہ ہے کہ وہ جن لوگوں داری آئیت کرتی ہے اور اگر ذمہ داری کوئی ادا نہیں کرتا تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت سخت مشکل میں ڈال لیتا ہے کیونکہ کسی کے اوپر بھی کوئی ذمہ داری آئیت کی جائے تو اسی حساب سے اس کا سوال جواب جو ہے وہ اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے جی بہترمہ جی میں دو دفعہ سنا پھر پوری طرح مجھے سمجھ نہیں آئی ماف کیجئے گا بات یہ خلافت حکمرانی خلافت تھی جو کہ اسلامی خلافت تھی سنی خلافت تھی یہ کہہ لیں ان کے اندر یہ ذمہ داری پائی جاتی تھی تونکہ وہ حکمرانی تھی حکمرانی کا کانسپٹ تھی ہے کہ وہ خاص کر اسلام میں مگر اسلام کے علاوہ بھی کہ جو ملک ہے وہ اللہ کہ قل اللہ مالک الملک تو ادھل ملک منتشا پھر سورہ بکرہ میں آتا ہے کہ کسی کو ملک اتاق کیا گیا کیوں اتاق کیا گیا تو وہ ملک کی خلافت بادشاہت حکمرانی وہ اللہ کی ہے اور جو بادشاہ ہوتا ہے وہ ذل الہی اس طرح ہوتا ہے کہ وہ اس کا practical نمائندہ ہوتا ہے پاکستان کا آئین بھی یہ ہے کہ سوبرینٹی بلانگ تو اللہ یہ ملک ہاں سوبرینٹی کے سینس میں جاتا ہے سوبرینٹی بلانگ تو اللہ اور جو حکومت ہے وہ اس کی نمائندہ ہے یہاں تو ہم اس سے بہت دور آگئے ہیں سوبرینٹی کا یہاں کئی کونسپٹ ہی نہیں ہے اور اب اس کے بعد ہم ایک صوفی طریقت پہ آئے کہ اس سے ملتے جلتی ہے یہ کھڑی اور اب ہم صرف ایک جاہل لوگوں والی پیری فقیری پہ آگئے تو یہ تو ہم بہت اس لفظ کا وہ معنی رہا ہی نہیں اس کو کمپیئر کرنا ہی کیونکہ دیکھیں آپ دو تین پیغام میں آپ نے کہا کہ کمپیئر کرو اس کو خلافت راجتہ کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں یہ کمپیریجن کے قابل ہی نہیں کیونکہ لفظ تو وہ ہے مگر اس کے معنی بگڑ گئے ہیں اس کے معنی بالکل نہیں آگئے ہیں جی اتضام کیا جائے اور دوسری روحانی ہے اس میں یہ ہے کہ وہ جو لوگ اس سلسلے میں شامل ہوتے ہیں ان کی روحانی گرومنگ کی جاتی ہے تو یہاں یہ مسئلہ ہے کہ نہ یہ زمینی ہے نہ یہ روحانی ہے اگر یہ زمینی اقتدار نہیں تھا تو پھر اتنے محکمے بنانے محکمہ قضاء لوگوں کے معاملات اپنے ہاتھ میں لینے یہ ساری ذمہ داریاں جن کو انسان پھر نبھا نہ سکے وہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی کیونکہ جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر ایک دکھ پیدا ہوا شکوے گلے پیدا ہوئے لوگ اس میں فیصلے جو کیے جاتے تھے اس پر راضی نہیں ہوتے تھے کوٹ تک جانے کی پولیس تک جانے کی انہیں اجازت نہیں دی گئی میرا مطلب ہے ان کے وہ حقوق جو انہیں اس ملک کا قانون دیتا تھا وہ بھی چھین لئے گئے اور خود بھی کچھ نہ دیا جائے یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی اپنے کسی پالتو جانور کو بلی یا کتے کو باندھ کے رکھے لیکن پھر ذمہداری ہو جاتی ہے کہ آپ ان کی خوراک کا انتظام کرو اگر آپ نے انہیں باندھ آئے کسی پرندے کو آپ پنجرے میں بند کرتے ہیں اگر آپ کسی توتے کو کسی اور لیو برڈ کو اینی تنگ کسی کو بھی پنجرے میں بند کرتے ہیں تو پھر اس کی خوراک جو تھی وہ بھی نہیں ہو سکی اور وہ جو تھی دنیوی معاملات کا انتظام وہ بھی نہیں ہو سکا تو یہ بات افسوس ناک ہے اور پھر یہ ہے کہ خود سے سوچنے جو پابندی لگائی اب اس میں بھی یہ جو سرکولر ہمارے سامنے آتا ہے اس میں بھی ان کو جواب بتائی جا رہے ہیں یعنی یہ سیمپل ہیں اس طرح کا آپ کا جواب ہونا چاہیے تو یہ بہت زیادہ ایک سخت ظلم ہے موجودہ اکیسویں صدی میں انسان کے اوپر تو میرا خیالہ اس پہ نف بات ہو گئی آپ مزید کچھ کہنا چاہیں تو کہیں ورنہ پھر ہم دوسرے ٹاپک کی طرف آتی اور ان پروگرامز کے ذریعے بھی ہم صرف دینے کی کوشش کرتے ہمارا مقصد کسی کی توہین کرنا نہیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ سوچ کا یہ بھی ایک انگل ہے اس کو بھی دیکھیں کیونکہ ایک ہی اس میں رہتے رہتے ایک خانے میں یا ایک دربے میں انسان بھول جاتا ہے انسان پر پھیلانا بھول جاتا ہے تنگ کفص میں رہتے رہتے تو پر پھیلانا بھی بھول جاتا ہے تو انسانی شرف ہے انسانی وقار ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی سوچ میں کم از کم آزاد ہو اور اس کے اظہار میں بھی آزاد ہو تو یہ ایک کو ہر چیز کا جواب بتا دیا جاتا ہے اور آپ سے امید کی جاتی ہے کہ آپ جواب رٹ لیں اور ہمیشہ اسی کو دور آئیں یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ شاید ابھی لوگوں کو احساس نہیں ہو رہا لیکن آئندہ جب مورخ تاریخ لکھے گا تو وہ کہے گا کہ حیرت کی احمد صاحب نے یہ جو نظام بنایا تھا یہ انہوں نے اپنے مطابق بنایا تھا چونکہ وہ سپیریچول بھی اپنے آپ کو نیڈر کہتے تھے اور وہ اپنی حکمرانی بھی کرتے تھے پہلے قادیان پہ اور پھر ربا پہ تو یہ دونوں طرح سسٹم بنایا تھا پر جون جون جماعت اپنا دنیاوی حکمرانی بھی کھوتی گئی جو چھوٹی بہتی تھی ان کے پاس قادیان کا شہر تھا پھر کچھ حرصہ ربا کا شہر آج اب تک وہ کھلا شہر نہیں بنا وہ بھی جاتی رہی اور علم بھی جاتا رہا اس طرح یہ ڈگریڈ ہوئی ہے تو جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ صوفیاء میں سے ہی بہت پیر فقیر ہوتی ہیں جو صوفیاء میں سے نکلتے ہیں اور وہ ڈگریڈ ہوتے ہوتے خالی ایک شبد آباز بن جاتی ہیں تو یہ بھی شبد آباز یہ ہے کہ انہوں کے پلان بڑے انچے تھے مگر ان کو نہ وہ دنیا ملی اور دین ملا دین تو مرزا غلام احمد ان کے لیے مفقود کر گئے اور دنیا جو ہے وہ یہ پارٹیشن نے ان سے چھین لی تو اب یہ ایک نیچرل زوال ہے اس کے اندر کوئی زوال ریورس نہیں ہو سکتا کیونکہ نہ اس کے اندر وہ علم اور روحانیت ہے اور نہ اس کے اندر زمین پہ حق 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 برانی ہے تو یہ آپ نے صحیح سمرائز کیا